کانپور کے پاس پکھرایا میں ہوئے ریل حادثے میں مرنے والے یاتریوں کی سنکھیا بڑھ کر 91 ہو گئی ہے جبکہ ڈیڑھ سو کے قریب یاتری گھائل ہیں جن کا علاج اسپطال میں جاری ہے سب سے زیادہ ایس ون اور ایس ٹو کوچ کو نقصان پہنچا ہے اور ریلوی نے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے رشتداروں کو ساڑھے تین لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ گھائلوں کو پچاس ہزار روپے اور معمولی روپ سے گھائلوں کو پچیس ہزار روپے ملیں گے یو پی سرکار نے بھی حادثے میں موافضے کا اعلان کیا یو پی سرکار کی طرف سے مرنے والے گھائلوں کو پچاس ہزار معمولی روپ سے گھائلوں کو پچیس ہزار روپے دیے چاہیں گے ریل حادثے میں جو کوچ جو ہے چودہ کوچ کشتی گرست ہوئے ہیں اس میں پٹنا سے کل پچنجرس نے ریزرویشن کروائے تھے اور 161 یاتریوں نے سلیپر اور 74 یاتریوں نے اے سی میں ریزرویشن کروایا تھا اور ٹرین آخر پٹری سے کیسے اتری اس کی جانت جاری ہے ریل راجمنطری موقع پر پہنچنے والے ہیں سانیہ سانسد موقع پر پہنچ کئے ہیں اور ریسکیو آپریشن کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے سینا نے ڈاکٹروں کی ٹیم موقع پر لگائی ہے اور رہت ایوم بچاوکاری فلحال جل رہا ہے لیکن ٹرین حادثے میں اب تک مرنے والوں کی سنکھیا جو بڑھ کر 91 ہو گئی ہے اور 1500 کے قریب لوگ زخمی ہیں ریل منطری نے حادثے کی جانچ کی آدیش دے دیئے ہیں پی ایم مودی نے ٹویٹ کر اس درگھٹنا پر دکھ جتایا ہے یہ آپ کو درگھٹنا سل کی تصویریں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر رہت ایوم بچاوکارے چل رہا ہے تمام ٹیمیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں رہت ایوم بچاوکارے میں اور مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 91 ہو گئی ہے گھائل ہوئے لوگوں کی سنکھیا 115 اب محفت کی جگہ 1500 ہو گئی ہے اور ڈی آر ایف کی ٹیم بھی موقعے پر ڈٹی ہوئی ہے سانی سانسد بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ریل راجی منطری کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں اور اس رین حادثے پر پردھان منطری ڈریندر موڈی نے ٹویٹ کر کے دکھ ظاہر کیا ہے پٹنا اندور ایکسپریس حادثے کی وجہ سے جو موتیں ہوئی ہیں اس کا دکھ شبدوں سے پرے ہیں میری سمویدنا شوک گرس پریواروں کے ساتھ ہے یہ پردھان منطری موڈی نے ٹویٹ کے ذریعے اپنی بات رکھی ہے ریل منطری سے بات کیا وہ خود حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں